بی جے پی نے کشمیر سے انوچھے تین سو ستر ہٹا تو وہی پر اب تیاری کومن سیویل کوڈ یعنی کی سمان ناغرک سہیتہ پر قانون لانے کی ہے جس کا سنکیت گرماندری آمیر شاہ کی اور سے دیئے گئے اور اب اس پر سیاسی گھماسان تیس ہوتا نظر آ رہا ہے پہلے جمہو کشمیر سے تین سو ستر ہٹایا تین سو ستر اور پہتی سے ہٹانے سے گھاٹی کا جمہو کا لڈاک کا بھلا ہونے والا ہے اور سات چرت میں جمہو کشمیر تین سو ستر اور پہتی سے ہٹنے کے بعد ماننے ور بھارت کا ابھیم انگ بننے والا ہے پھر رام مندر تین طلاق اور سی اے جیسے مردوں کے ساتھ پی جے پی میدان بھرائی کئی بار دیش کی الگ الگ عدالتوں میں چیلنج کیا گیا موسلم مہیلہ ہیں ماتہ ہیں بہنے کئی بار اس دیش کی عدالتوں کے پاس اپنے ادھیکاروں کی رکشہ کے لیے گئی ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار عدالت نے فیصلہ دیا ہے ساہب آنو کے کیس میں بھی فیصلہ دیا تھا تب کانون بنا کر اس کو روکنے کا کام کانگریس پارٹی رکھے اب باری ہے کومن سیویل کورٹ کی جس کا سنکیت گری منتری امیر شاہ نے گھوپال میں پارٹی کی کورٹ کمیٹی کے بیٹھک میں دیا سی اے اکرام مندر انوچھے تین سو ستر اور پپل تلاق جیسے مردوں کے خیصلے ہو گئے ہیں اب باری کومن سیویل کورٹ کی امیر شاہ نے کومن سیویل کورٹ کے سنکیت دیئے تو سیاست کر مار گئے اترہ خان کے سیم پہلے ہی راجی میں کانون بنانے کے تیاری کر رہے ہیں اب اس لسٹ میں یو پی کا نام بھی شامل ہو گیا ہے دو دو انتراشتی سیماؤں سے ہمارا پردیس لگا ہوا ہے دو انتراشتی سیماؤں ہمارے پردیس سے لگی ہوئی ہے تو ہمارے پردیس کے اندر سب کے لئے ایک سمان کانون ہونا چاہیے یہ نہیں کہ کوئی کسی دھرپ کا ہے تو وہ الگ کانون بنائے گا وہ الگ کانون کو مانے گا کوئی الگ سمپردائی کا ہے کوئی الگ پنت کا ہے چاہے کوئی کسی دھرم سمپردائی پان کسی بھی بھی سمودائی کا ہوگا تو اترہ خان کے اندر اب سب کے لئے ایک کانون ہوگا دیس کے اندر راجیوں میں بھی جہاں بھاچپا کی سرکار ہے وہاں بھی اور جہاں گئر بھاچپا سرکار ہیں اگر سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کے لئے ایک جیسا کامن سیویل کورٹ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کا سب کو مانگ کرنی چاہیے سب کو سواگت کرنا چاہیے لیکن ہر جگہ جب وڈ وینگ تلاستہ ہے بکتی تو نشی طور سے اس کے سامنے توشٹی کرنے کی راجنیتی دکھائی دیتی ہے لیکن ہم اس کے پچھ میں بی جے پی کے صحیحوں کی دل بھی اب اس کا سواگت کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن ویروڈیوں کو بی جے پی کا یہ ایجنڈا سمجھ نہیں آ رہا